اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابن عباس انقالکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ان فی قتل ورقو فی شین احبویل اللہ تعالی من نحیرین ین حرفیو من عید حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو روپیہ عید کے دن قربانی پر خرچ کیا گیا اس سے زیادہ کوئی روپیہ پیارہ نہیں ہے ماہِ ذرہ شریف اپنی رانائیوں کے ساتھ جلمہ فگن ہو چکا ہے اللہ تعالی اپنے حبیب کے صدقہ آپ کو مجھے قربانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اسی سے متعلقہ چند مسائل ہیں جو قرآن و حدیث شرز کرنے کی سعادت حاصل کرنا ہو جی تاکہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق این ہم قربانی کر سکیں وہ پیسہ وہ روپیہ دنیا کی کسی نیکی میں ان ایام میں بلخصوص قربانی کے دن کوئی نیکی مقابلہ کر ہی نہیں سکتی جو نیکی قربانی کرنے میں میں نے ارز کیا تھا پہلے بھی آج لوگ نا جی ایموشنل بلیک میل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یتیم کی بچی ہے جی یتیم کی بچی کی شادی کر دو جی غریب کا گھر ہے جی اس میں راشن ڈال دو جی مجھے بتائیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان سے بڑھ کر احساس کس کو ہوگا کائنات میں ان سے بڑھ کر کسی کو احساس نہیں اللہ اور اس کے رسول کا حکم یہ ہے جو قربانی کرنے میں اللہ تعالی تمہیں عجر و سواب عطا فرمائے گا جو عزت اور مقام ملے گا وہ کسی اور چیز میں نہیں یہ ابن ماجد شریف کی حدیث پاک ہے حضرت سیدنا حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میں وسط ہو اور قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدوہ کے قریب نہ آئے قربانی کرنے کے لئے انشاءاللہ میں فقی مسائل بھی ارز کروں گا پہلے احادیث میں ارز کرلوں یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ اگر اللہ تعالی نے توفیق دی ہے نہیں اور صاحب نصاب ہے تو پھر تو اس کے اوپر فرض ہے حکم ربی ہے فصلی لی ربی کا منحر حکم ربی ہے اور میرے نبی کا حکم اس کے اوپر لازم ہے فرض ہے کہ وہ ادار کسی بندے کے پاس جو صاحب نصاب تو نہیں ہے لیکن وہ قربانی کر سکتا ہے تو یہ بڑی اچھی بات ہے اللہ تعالی اس کو توفیق دے وہ قربانی کرے لیکن باوجود کہ اللہ نے مصب دی ہے صاحب نصاب بھی ہے وہ قربانی نہیں کرتا چھڑو جی اے مولویان دا کام میں چھڑو جی اے دکوس لین مولویان دا اے کو ضروری ہے جی تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رسائے میں آئے ہمارے مسلح کے قریب نہ آئے ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ آئے سیدھے لفظوں میں اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بھی تیرے اندر حمت بھی ہے اچھا اب کل ایک مسئلہ میرے سامنے آیا ہے میں وہ بھی ارز کر دوں کہ ایک بندہ ہفتہ ہفتے کا اس کو ملتا ہے خرچہ پانی ہفتے کا خرچہ پانی ملتا ہے مزدوری کرتا ہے اس کا باپ کہہ رہا ہے تیرے اپنے فرض ہے تیرے اپنے فرض ہے تو کارم میں نے ان سے پوچھا آپ کے پاس کوئی سونا کوئی چاندی کوئی پیسہ جو آپ نے سیونگ کے طور پر رکھی ہو کے لیے نہیں ہمارے پاس تو وہی ہفتے کا خرچہ آتا ہے میں نے کہا آپ کے اوپر تو قربانی فرض نہیں آپ کے پاس سیونگ بھی نہیں ہے آپ کے پاس سونا چاندی بھی نہیں ہے آپ کے پاس کوئی اور بھی ہفتے کے اندر ملتا ہے ہفتے میں ختم ہو جاتا ہے تو ایسے بندے کے اوپر تو قربانی فرض نہیں ہے آپ تو خود میں ہوتا جائیں اببا جی کہہ رہے ہیں کہ نہیں اسی مولوی صاحب کو مسئلہ سنائے جو قربانی نہیں کرے گا وہ بیمان ہے یار اللہ کے بندے پوری بات بتاؤ جو بھی بتائے ساتھی پوری بات بتائے جس کے اندر حمد ہے وہ نہ کرے وہ بیمان ہے جس کے اندر حمد ہے صاحب نصاب ہے فرض ہے اس کے اوپر وہ نہیں کر رہا اب لوگوں کو پاس عرب و روپیہ پڑھا ہوتا ہے حج نہیں کرتے قرآن کہتے ہیں من استطاع علیہی سبیلہ جس کے پاس وہ زادہ راہ ہو جو استطاع تو وہ کرے حج فرض ہے اس کے اوپر حج نہیں کرتے قصرت کے ساتھ عمرہ کرنے کا حضور نے حکم دیا نہیں کرتے بابا ان کا اللہ کا معاملہ ہے میں کون ہوتا ہوں کسی کے اوپر نہیں تو کرسے تو کریں گا تو کریں گا تو کریں گا تو پھر ہی تیرے قربانی نہیں یہ غلط بات لہٰذا ادھر سے بھی زیادہ بڑھا دینا کہ نہیں تو کر لازمی کر یعنی بام ویلنس دے 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 یہ بھی غلط ہے جس کے پاس ہو وہ نہ کرے نہیں دیڑا نہیں دیڑا یہ بھی غلط ہے دونوں کامی غلط ہے جس کے پاس حیثیت ہو تو نہ کرے وہ بھی غلط ہے جس کے پاس حیثیت نہ ہو جان کے بازو لے یعنی جان کے وہ اپنے آپ کو عذاب میں ڈالے تو وہ بھی پھر اچھا جی ایک آخری حدیث سماعات فرمالیں عنزائد ابن ارخمہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال سنت ابیکم ابراہیم قال فمالنا فیہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بکل شعرت حسنت قالوا فلسف فلسف یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بکل شعر من صوف حسنت حضرت زید ابن ارخم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں فرمایا تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے اس میں کیا ثواب ہے ہم جو قربانی کریں تو ہمیں کیا ملے گا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارساد فرمایا ہر بال کے بدلے اللہ تمہیں ایک نیکی عطا فرمائے گا اب بکرے کی خالبے کتنے بال ہوتے ہیں اللہ اکبر کوئی نہیں گن سکتا یعنی اتنی نیکیاں اتنی نیکیاں سبحان اللہ اب بکرے اتنے مہنگے ہو گئے ہیں وہ بکرہ ایک پتہ کرنے کے لئے کہا جی کنے دے چار لاکھ روپے دے پین لاکھ روپے دے میں کہی یار تو بکرے دی ریٹ دا سے رہے نہیں آقا جہاں جی یہ بکرے کا ریٹ بتا رہے ہیں یعنی چاریس پچاس ہزار ساٹھ ہزار میں آپ بھول جائیں بکرہ آپ کو ملے گا اچھا جی تو بیڑے اس کی نصبہ جو ہے نا وہ تھوڑی کم ہے ان کی ریٹ تھوڑے کم تو صحابی نے پوچھا یارس اللہ اس وقت بھی ایسے ہی تھا بکرے والے بڑے موجی بندے تھے جن کے پاس بکرے نہیں ہوتی تھے بیڑے ہوتی تھے تو عرض کی یارس اللہ جن کے پاس بکرہ نہ ہو بیڑے ہو بیڑ کے اوپر اون ہوتی ہے تو عرض کی یارس اللہ اون کے بال کا کیا حکم ہے حضور نے فرمایا اون کے بال کے بدلے بھی اللہ تمہیں نے کیا تا فرمایا گیا میرے آقا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا احسان امت کے اوپر اس وقت آپ نے مینڈے کر کے نہ وہ سب سے سستے ہوتے ہیں چکی والے مینڈے آپ سرکار نے وہ کر کے نہ امت کے لئے آسانی پیدا کر دی حضور کو پتہ تھا آگے جا کے بکروں کی کیمت چار چار لاکھ روپے ہو جائے ایک بکرہ دکھایا جی وہ مجھے کسی نے تصویر بھیجی یہ بکرہ دیکھو جی میں کہا جی ماشاءاللہ جی بڑا سونا بکرہ ہے کہا جی ستانہ لاکھ روپے کر میں کہا واہ واہ کیا بات مسنوی ببل کریئٹ کی ہوئی ہے کمال کر دیا نہیں ظلم ہے یار جب یہ قربانی آتی ہے پہلے وہ مویشی والے ان لوگوں کو شرم آ جاتی تھی ریٹ کم کر دیتے تھے اب اتنے بے شرم ہوگا ریٹ اور اوپر اٹھا دیتے ہیں کوئی غریب آدمی اگر کرنا بھی چاہے تو نہ کر سکے امیر نے تو کرنی شو مارنی ہے اللہ اور اس کے رسول کے رضا کم ہے اور شو بازی زیادہ ہے بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے